پہلی گفتگو تو جناب سیدہ ہی کے عنوان سے کہ آپ کے جو دعا کے چملے ہیں کس انداز سے دعا کی جائے تو امام حسن مجتبہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پوری رات اپنی والدہ کی دعائیں سنتا رہا اور میری والدہ دعا کرتی رہی پروردگارہ سلمان کے گھر میں فاقہ ہے فاقہ دور فرما پروردگارہ ابو ذر کی بیٹی بیمار ہے اسے شفائن آیت فرما سن رہے ہیں سالمانہ جانتا ہوں تاخیر ہو چکی ہے کل سے وقت پہ کوشش کریں گے کہا پروردگارہ مقداد کے رس میں برکت دے دے امار کے حالات کو بہتر کر دے مولا حسن مجتبہ کہتے ہیں پوری رات گزر گئی میں الفاظ سنتا رہا چار برس کے ہیں مولا کہ جیسے ہی فجر کے وقت قریب آیا میں نے کہا اممہ نہ آپ نے میرے لیے دعا کی دیکھیں اپنی ماں کا تعرف کروا رہے ہیں مولا نہ میرے بھائی حسین کے لیے نہ میرے بابا علی کے لیے ہم میں سے کسی کے لیے دعا نہیں کی آپ نے باقی تمام کے لیے دعا کی تو کہا میری ماں نے مسکرہ کہ کہا میرے لال اللہ دلوں کے بھیت جانتا ہے میرے لال آپ میرے دل میں بستے ہیں وہ جانتا ہے میں آپ کے لیے کیا چاہتی ہوں وہ خود بخود دے گا جب دوسروں کے لیے مانگا جائے مشہور و معروف حدیث پر بی بی نے فرمایا کہا اول جار بعد دار اول جار جار کہتے ہیں ہمسائے کو بعد دار دار یعنی گھر وال کہا بیٹا یاد رکھنا اصول بنا لو پہلے ہمسائےوں کے لیے دعا مانگو پھر گھر والوں کے لیے ہماری ترتیب غلط ہوتی ہے اس لیے دعا قبول نہیں ہوتے